جانے کیسی پیاس پیمانے میں ہے ساری ساری رات میں خانے میں جانے کیسی پیاس پیمانے میں ہے ساری ساری رات میں خانے گئے بہت شکریہ کھولیے چل کے غمِ دل کی دکا اور کہیں کھولیے چل کے غمِ دل کی دکا اور کہیں ماند پڑ جائیں نہ زخموں کے نشاہ اور کہیں میں نے سب کچھ آپ پر چھوڑا کچھ نہیں بہت کھولیے چل کے غمِ دل کی دکا جگر صاحب کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں اس میں آپ کی شرکت ہوگی تو مجھے خوشی ہو کھولیے چل کے غمِ دل کی دکا اور کہیں ماند پڑ جائیں نہ زخموں کے نشاہ اور کہیں بادِ کمزرف نے گلشن میں ٹھہرنے بگیا اب اس کا مردوات میرے ساتھ آئے کہ کھولیے چل کے غمِ دل کی دکا اور کہیں ماند پڑ جائیں نہ زخموں کے نشاہ اور کہیں بادِ کمزرف کمزرف نے گلشن میں ٹھہرنے نہ دیا دھوڑنا ہی پڑا خوشبو کو مکا ہوتی بادِ کمزرف نے گلشن میں ٹھہرنے نہ دیا ڈھوڑنا ہی پڑا خوشبو کو مکا ہوتی اور کہیں بردِ کل میں عالمی اپنا سنیے ڈھوڑنا ہی پڑا خوشبو کو مکا ہوتی اور کہیں ساتھ اس شہر کے آپ سوش کریں کہ ساتھ اس شہر کے صدیوں کی تناسانی ہے بردِ کمزرف بردِ کمزرف اُنی لوگوں کو سنا رہا ہوں ایک داخل بنتا ہے یہ سننے کا برد کہ ڈھوڑنا ہی پڑا خوشبو کو مکا ہوتی اور کہیں ساتھ اس شہر کے صدیوں کی تناسانی ہے درسیں تحریف دے اے گاریں جہاں اور کہیں ساتھ اس شہر کے صدیوں کی تناسانی ہے درسیں تحریف دے اے کاریں جہاں اور کہیں درسیں تحریف دے اے کاریں جہاں اور کہیں وادی سنگ میں پھر جشن کی تیاری ہے سرے احمد واد وادی سنگ میں پھر جشن کی تیاری ہے بن گیا پھر کوئی شیشے کا بھٹاں اور نہیں خائص و فرحاد تو ملتے رہے دنیا میں وسیم پیار کو ملنا سکا شاہ جاہاں کیار کو ملنا سکا شاہ جاہاں کیار کو ملنا سکا شاہ جاہاں کے بارے دنیا کیا سکا شاہ جاہاں کو بس یقین ہے میرا اس پر اعتماد ہے ہندوستان وہ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو آپ دیگر حوالوں سے دیکھ رہے ہیں اسے کچھ دیکھ لیں مگر اسے معنی نہیں تسلیم یہ کریں جو میں دکھا رہا ہوں آئیے شر سے آگاہ کرتا ہوں کہ کل ایک گاؤں کی بریہ بھائی ہمارے ویہز جی آپ کے ذریعے پہتا ہوں پہلی میں تو تکشیر کہ کل ایک گاؤں کی بریہ میری کار سے جب ٹکرائی کل ایک گاؤں کی بریہ میری کار سے جب ٹکرائی بولی تو ہرا دوش نہیں ہے ہمی کو دیکھت مناہی ہے بولی تو ہرا دوش نہیں ہے ہمی کو دیکھت مناہی ہے بولی تو ہرا دوش نہیں ہے ہمی کو دیکھت نہیں یہ کچھ رہا اور سنیے کہ لہرہ دی نوجوان بچے ابھی تک بیٹے ہوئے ہیں یہ ہماری کہ لہراتی بلکھاتی چڑیاں ہوا سے کہتی لگتی ہے آخری آدمی کی بھی شکر چاہوں گا کہ لہراتی بلکھاتی چڑیاں ہوا سے کہتی لگتی ہے اڑنے پر آؤ تو دنیا کتنی چھوڑی ہے اڑنے پر آؤ تو دنیا کتنی چھوڑی لگتی ہے اڑنے پر آؤ تو دنیا کتنی چھوڑی لگتی ہے اب ایک شہر سمیئے پیش کرتا ہوں کہ خامشی کو چیخ بننے کا ہنر معلوم ہے اب مصرہ پہنچاتا ہوں کوشش کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ پہنچی ہے میں پیش کرتا ہوں کہ خامشی کو چیخ بننے کا ہنر معلوم ہے کیسے دیوار ہو جاتی ہے در معلوم ہے دیوار ہو جاتی ہے در معلوم ہے خامشی کو چیخ بننے کا ہنر معلوم ہے ملہ اللہ فرمائے تازہ ودل کی کچھ شیر پیش کرتا ہوں ملہ اللہ فرمائے میں سب کے نام نہیں جانتا مگر چہرے جانتا ہوں بڑے ذمہ دارت ان کے چہروں کا حرکات سکتا ہے جو بھی تاثرات ابرتے ہیں وہ ہی ہمارا خاصل ہوتے ہیں جب ان کے چہرے پر کوئی شیر سننے کے بعد چوم پیدا ہوتی ہے جب ان کے چہرے پر شیر ہمیں لگتا ہے ہم دوبارہ زندہ ہو رہے ہیں میں مدرش پرطاہ ملہ اللہ فرمائے کہ کہاں سوالوں کے تم سے جواب مانتے ہیں کہاں سوالوں کے تم سے جواب مانتے ہیں ہم اپنی آنکھوں کے حصے کے خواب مانتے ہیں ہم اپنی آنکھوں کے حصے کے خواب مانتے ہیں ہم اپنی آنکھوں کے حصے کے خواب مانتے ہیں ہمیں کو دریا پر جانے سے روکنے والے ہمیں سے پانی کا سارا حصاب مانتے ہیں ہمیں سے دریا پر جانے سے روکنے والے ہمیں سے پانی کا سارا حصاب مانتے ہیں عجیب لوگ ہیں عجیب لوگ ہیں ان پر تو رحم آتا ہے عجیب لوگ ہیں ان پر تو رحم آتا ہے جو کانکے بوکے زمین سے گلاب مانتے ہیں عجیب لوگ ہیں جو کانکے بوکے زمین سے گلاب مانتے ہیں عجیب لوگ ہیں ان پر تو رحم آتا ہے جو کانکے بوکے زمین سے گلاب مانتے ہیں عجیب لوگ ہیں ان پر تو رحم آتا ہے جو گناہگار تو نظریں ہیں آپ کی گناہگار تو نظریں ہیں آپ کی گناہگار تو نظریں ہیں آپ کی ورنہ کہاں یہ پھول سے چہرے نقاب مانتے ہیں گناہگار تو نظریں ہیں آپ کی ورنہ کہاں یہ پھول سے چہرے نقاب مانتے ہیں گناہگار تو نظریں ہیں آپ کی ورنہ کہاں یہ پھول سے چہرے نقاب مانتے ہیں کہاں یہ پھول سے چہرے نقاب مانتے ہیں بہل نہ پائیں گے باتوں سے آج کے بچے بہل نہ پائیں گے باتوں سے آج کے بچے یہ ہر سوال کا اپنے جواب مانتے ہیں چل شہر اور حاضر کرتا ہوں کہ مطلب ملائدہ کیجئے مجھے بہت پہچائیں مجھے بابت پہچائیں کہ مجھے پھوچیوں کی کہ زمانہ کیا وقت ہے تانشوری پر زمانہ مشکلوں میں آ رہا ہے زمانہ مشکلوں میں آ رہا ہے ہمیں آسان سمجھا جائے زمانہ مشکلوں میں آ رہا ہے ہمیں آسان سمجھا جائے زمانہ مشکلوں میں آ رہا ہے ہمیں آسان سمجھا جائے مطلب دیتا ہوں کہ جدھر جانے سے دل کتڑا رہا ہے کہ جدھر جانے سے دل کتڑا رہا ہے اسی جانب کو رستا جائے زمانہ مشکلوں میں آ رہا ہے زمانہ مشکلوں میں آ رہا ہے ہمیں آسان سمجھا جائے اسی جانب کو گئے زمانہ دیگر ساکھ میرے مجھے میرا ٹام خط ہو چکا ہے مجھے میرا ٹام خط ہوا چکا ہے جو بھائی ہمیں آسان سمجھا جائے مجھے بھائی جدھر جانے سے دل کتڑا رہا ہے اسی جانب کو رستا جائے اسی جانب کو رستا جائے شیئر رذر کرتا ہوں یہ لفت مدروک ہوتے جائے جدھر جائے دل کتڑا رہا ہے اسی جانب کو رستا جائے کسی کا ساتھ کسی کا ساتھ پانے کی للک میں کوئی ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے ایک شعر آپ کے محسوس کرنے کے لیے شاید رندی عمل بیسا نہ ہو کیسے آپ نے اب تک کہ جانے سے دل کترہ رہا ہے اسی جانب کو رسا جا رہا ہے کسی کا ساتھ پانے کی لڈک میں کوئی ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے جس دن آپ نے میں مجھے پتہ نہیں ہے کس کس کا ہاتھ ہے میں نے کو آنافتہ کرنے میں اس جشن کے انعزاد میں کس کس کا ہاتھ ہے لیکن جن کے بھی ہاتھ ہیں ایک بہت خوادار کریں کسی کا ساتھ پانے کی لڈک میں کوئی ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے جسے محسوس کرنا چاہیے تھا جسے محسوس کرنا چاہیے تھا اسے آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے اسے آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے کسی کا ساتھ پانے کی للک میں کوئی ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے یا آئیت دو مصروں میں سب کچھ سمیٹھنے کی کوشش کر رہا ہوں غدل کا شائروں میری اپنی ذمہ داریاں ہیں اردو ڈائیس کا شائروں میری اپنی ذمہ داریاں ہو جا غدل کبھی بھی تاریخ سے نائنصافی نہیں کرتی غدل کبھی بھی تاریخ کو دھوکہ نہیں دیتی اسی غدل کی بات کرتا ہوں جسے جانے سے دن کترہ رہا ہے اسی جانے کو رستہ جا رہا ہے جسے محسوس کرنا چاہیے تھا کہ تجھے قطرہ بھونانے کی پڑی ہے کہ تجھے قطرہ بھونانے کی پڑی ہے تیرے ہاتھوں سے دھریاں جا رہا ہے تیرے ہاتھوں سے دھریاں جا رہا ہے تیرے ہاتھوں سے دھریاں جا رہا ہے کہ آپ نے حوثہ دیا ہے تو میں بھی بہت ضرور سے زیادہ تھکا ہوں عام دنوں سے زیادہ تھکا ہوں لیکن آپ کی محبتوں سے تعدادم کر رہا ہے سو بھرگزاروں پیش کرتا ہوں مطلع سنیے غدل کس کا تمہین پر مطلع پڑھتا ہوں کہ خفا تو کیا غدل سنیے گا خفا تو کیا خفا سا ہو گیا ہے خفا تو کیا اب میں صرف نہ کہوں تو بھول کیجئے کہ خفا تو کیا خفا تو کیا خفا سا ہو گیا ہے تعلق کتنا گہرا ہو گیا ہے خفا تو کیا خفا سا ہو گیا ہے تعلق کتنا گہرا ہو گیا ہے ذرا بچوں سنو ذرا لڑنے کی دل میں ٹھان لی تو ذرا بہت عجیب سا مطلع ہے مگر آنے دیجئے دوسرا مطلع ہے سب بات خفا تو کیا خفا سا ہو گیا ہے بڑا تعلق کتنا گہرا ہو گیا ہے ذرا لڑنے کی دل میں ٹھان لی تو بڑا خطرہ ذرا سا ذرا لڑنے کی دل میں ٹھان لی تو بڑا خطرہ ذرا سا ہو گیا ہے بہت شکریہ بڑی نوازش وسیم نوازی کیلئے بہت شکریہ بڑا خطرہ ذرا سا ذرا لڑنے کی دل میں ٹھان لی تو بڑا خطرہ ذرا سا ہو گیا ہے کسی کٹیہ کے روزن تک پہنچ کر بہت شکریہ کسی کٹیہ کرا انصاف کی جے گا آپ نے کرا انصاف کیا ہے اس کیوکو سے لے کر ہم تک آئی میہ بیٹ جاؤں بہت کم ٹیشر سانگر پیس میری جان پہ بنیا آپ کر رہے ہیں پیش کرتا ہوں کہ ذرا لڑنے کی دل میں ٹھان لی تو بڑا خطرہ ذرا سا ہو گیا ہے کسی کٹیہ کے روزن تک پہنچ کر یہ صورت کتنا چھوٹا ہو گیا ہے کسی کٹیہ کے روزن تک پہنچ کر کسی کٹیہ کے روزن تک پہنچ کر یہ صورت کتنا چھوٹا ہو گیا ہے کسی کٹیہ کے روزن تک پہنچ کر یہ صورت کتنا چھوٹا ہو گیا ہے یہ صورت کتنا چھوٹا ہو گیا ہے چھوٹا ہو گیا ہے میرا دشمن بھی اب زندہ رہے گا تمہیں پوری رات اپنی تقریب بیان کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کی انفراجی بلہ وہ اجتماعی تقریب ہو چکی کہ بڑا خطرہ ذرا سا ہو گیا کسی کٹیا کے روزن تک پہن کر اس صورت کتنا چھوٹا ہو گیا میرا دشمن بھی اب زندہ رہے گا میرے قصے کا حصہ ہو گیا یہ نظر میں آئی کی محبت ہے کہ میں ہاتھ ہوا اور بہت جی خوشبہ کرنا آتا تو میری محبت میں ہوتی آج کیا میں ان سے بہت معذرت کرتا تھا لیکن ان کی محبت ہے ہاتھ نہیں میں پھر بیش کرتا ہوں کہ بسی کٹیا کے روزن تک پہن کر اس صورت کتنا چھوٹا ہو گیا ہے میرا دشمن بھی اب زندہ رہے گا میرے قصے کا حصہ ہو گیا میرا دشمن بھی اب زندہ رہے گا میرے قصے کا حصہ ہو گیا ہے یہ بڑھی تو ہے گلی کوچھوں کی رونک بہت دھیلے دھیلے پڑھوں گا مگر بہت گیرہ معاملہ ہے زندہ کیجئے کہ میرے قصے کا حصہ ہو گیا بڑھی تو ہے گلی کوچھوں کی رونک مگر انسان تکہا ہو گیا زندگی میں ایک یہی لمحہ آتا ہے جو آپ کو آپ اور آپ کی زندگی کو زندگی بناتا ہے پکڑ لیں گے تو مجھے سکون ملے گا میرے کرتا ہوں لونکہ کہ بڑھی تو ہے گلی کوچھوں کی رونکہ مگر انسان تنہا ہو گیا ہے بھائی راج شیئر سنوائے بھائی راج شیئر سنوائے لازے سنوائے کہ ذرا اپنائیت سے اس نے دیکھا ذرا اپنائیت سے اس نے دیکھا تو کیا خود پر بھروسہ ہو گیا ابھی میں بیس بچیس دن باہر تھا وہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کے بچے امریکہ اور کینیڈا جاکر آباد ہو رہے ہیں یہاں ان کے والدین کے ساتھ تاکسے ہو رہے ہیں یہ برین گیم جو گواہ ہے دو مثلوں میں سمیٹنے کی پوجی کر رہا ہوں اگر یہ پورے سماعت کا در دو دو شکت فرمائیے پیر کرتا ہوں کہ بڑھی تو ہے گری کوچھوں کی رونکہ مگر انسان تنہا ہو گیا ہے درا اپنائیت سے اس نے دیکھا تو کیا خود پر بھروسہ ہو گیا اپنے لیے روشن کیے تھے دیئے اپنے لیے روشن کیے تھے اجالہ دوسروں کا ہوں گے اگر یہ میرا مطلعہ آپ تک پہلیا تو مجھے خوشی ہو مطلعہ تو نہ کھو دیکھیں کہ آپ اس کے لئے دنیا کیا کہنے کی کوچھ کرتا ہوں اس میں کوئی سیاستان سیاست کچھیں ہیں یہ بات ہماری سواجی زندگی کا عالم یہاں ہو کوچھ کرتا ہوں آتا ہوں اور تو بالار میں کیا رہ گیا اور تو بالار میں کیا رہ گیا اور تو بالار میں کیا رہ گیا ہم محرہ دیرہ ہوں اور تو بالار میں کیا رہ گیا خوف کا سکھ کا ہی چلتا رہ گیا اور تو بالار میں کیا رہ گیا خوف کا سکھ کا ہی چلتا رہ گیا کیا رہ گیا خوف کا میں میں تیرے چہرے پہ لکھا رہ گیا میں تیرے چہرے پہ لکھا رہ گیا تو ہتے لی کو ہی پڑھتا رہ گیا تو ہتے لی کو ہی پڑھتا رہ گیا تو شہرہ ہوں سیتھی کٹنے کی زدہ شہرہ ہوں سیتھی کٹنے کی زدہ ایک گلی میں خوف کی رستہ رہ گیا بہت نوازی جنگے دو شہرہ آمدے کٹتا ہوں مرحلہ فرمائیں تھی تھی بس ایک اچھے پڑوسی کی تلاش تھی بس ایک اچھے پڑوسی کی تلاش تھی تھی بس ایک تھی 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 تھی